بجٹ بنانے کا اعتراف نتائج سے اہوان کو آگاہ کریں گے جنوبی پنجاب کے لیے وستی پنجاب سے زیادہ فنڈز رکھیں سیاسی مشاورت کے بغیر بجٹ is by the babos 40 babos of the babos قرار بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی بجٹ سیشن سے خطاب بولے دودھ اسٹیشنری اسٹنٹ پر سیلز ٹیکس بابو ہی لگا سکتا ہے سیاستہ نہیں بفاقی ترقیادی بجٹ مل کر بنانے پر عمل نہیں کیا گیا ایسی پولیسی لانا ہوگی جس سے ٹیکس و ریونیو میں اضافہ ہو ابھی تک سترہ اٹھارہ وزارتیں ختم نہیں کی گئی آگے بڑھنے سے پہلے پرانے وعدوں پر عمل درامت کیا جائے نئے پولٹیکل انجینرنگ کا ادارہ ہے اس کا خاتمہ ہمارے منشور کا حصہ وفاقی کابینہ نے آپریشن عظم استحکام کی منظوری دے دی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس کا علامیہ جاری کابینہ کی نیشنل ایکشن پلان ایپ ایکس کمیٹی کے فیصلوں کی بھی توسیق وزیر اعظم نے کہا عظم استحکام آپریشن میں عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا نہ ہی لوگوں کے گھروں میں کوئی کاریوائی کی جائے گی صرف چر پسند اناثر کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ کاریوائیاں ہوں گی نیشنل ایکشن پلان کا تسلسل ہے یہ پیپس پارٹی کا آپریشن عظم استحکام کی حمایت کا فیصلہ فریقین کو اعتماد میں نہ لینے پر تحفظات کا اظہار ذرائع کے مطابق پیپس پارٹی نے حکومت کو فیصلے سے آگا کر دیا پارلیمانی پارٹی نے مکتفہ طور پر آپریشن کی حمایت کی ارکان نے رائے دی تیاسی جماعتوں سے مشاورت ہونی چاہیے تھی حکومت نے فریقین کو اعتماد میں لینے کی یقین دہانی کروا دی ایمکیو ایم پاکستان نے بھی آپریشن عظم استحکام کی حمایت کر دی آپریشن عظم استحکام کا مقصد ایشتگردی کا مکمل خاتمہ ہے پہلے ہونے والے آپریشنز کا اسم استحکام سے موازنہ درست نہیں چند دنوں میں طریقہ اکار واضح ہو جائے گا وزیر دفاع خواجہ عاصف کی نیوز کانفرنس کہا اپوزیشن جماعتوں کے تحفظات ہیں ایوان میں اتفاق رائے پیدا کریں گے وزیر اللہ خیبر پاکستان خواہ نے میٹنگ میں کوئی اختلاف نہیں کیا علی امین گنڈاپور نے دبے لفظوں میں کہا حمایت کریں گے امریکہ کی پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف کوششوں کی حمایت امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق خطے کی سیکیورٹی کے لیے پاک امریکہ مفادات مشترکہ ہیں امریکہ پاکستان کا شراکتدار ہے ترجمان میتھو میلر نے کہا دہشتگردی سے نمٹنے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں ڈکٹیٹر آئے تو سب وزیر بن جاتے ہیں جمہوریت میں سب چھوڑیاں نکال لیتے ہیں آئین پر عمل کرنا آپشن نہیں لازم ہے جیجز کا کام کسی فریقہ کیس بنانا یا بگاڑنا نہیں ہوتا کیل جیسٹ کاظیفہ جیسا کے سنی تیار کانسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس کہا آئین میں دیا گیا اصول واضح ہے تو ہم کیوں نہیں جہتے نکال لیتے ہیں سپریم کورٹ کا تیرہ رکنی فل کورٹ بینچ آئندہ سماعت 23 جن کو کرے گا سنی تیار کانسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے دوران جیسٹس آئیشہ ملک نے ریمارکس دیئے مخصوص نشستیں متناسب نمائندگی کے اصول پر ہی مل سکتی ہیں جیسٹس منصور علی شاہ نے کہا سپریم کورٹ کا کام ہے عوام کے حقیرائی دہی کا دفاع کرے الیشن کمیشن کسی کو از خود کیسے آزاد قرار دے سکتا ہے جیسٹس اتر من اللہ نے کہا ایک دن ہمیں کہہ دینا چاہیے بہت ہو چکا آئین کے خلاف ورزی پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے ایسا نہیں لگنا چاہیے کورٹ بھی ملی ہوئی ہے جیسٹس جمال مندخیل نے کہا وابستگی ظاہر کر کے جماعت تبدیل کرنے والا نا اہل تصور ہوگا پی آئی اے کی نشکاری کے لیے بیڈنگ اگست کے پہلے ہفتے میں ہوگی وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بریفنگ کہ اہباز شریف کی نشکاری کا عمل تیز کرنے اور شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کابینہ نے چینی کی خبت اور زخائر کا تخمینہ لگا کر برامت کی منظوری دے دی وزیراعظم نے کہا چینی مہنگی ہونے کا اندیشہ ہوا تو مزید برامت روک دی جائے گی کابینہ نے ایسی سی کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی اور کمیٹی برائے حکومتی ملکیتی اداروں کے فیصلوں کی توسی کر دی سولر پینلز پر کسی قسم کی نئی ڈیوٹی نہ لگانے کا فیصلہ اسٹیشنری آئیٹمز کے لیے سیلز ٹیکس استثناء برقرار پی آئی کی نشکاری ایف بی آر اصلاحات پر کام تیز کر دیا وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بولے خیراتی ہسپتالوں کو سیلز ٹیکس سے استثناء دینے پر غور کر رہے ہیں قیمتوں میں بگاڑ پیدا کرنے والی سبسٹی کا خاتمہ کیا جائے گا کوشش کر رہے ہیں اگل آئیے میں پروگرام آخری ہو پنجاب اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تقنیقی منظوری دے دی ایوان میں تمام اکتالیس مطالبات منظور اپوزیشن کی اکٹھوتی کی تمام تحاریخ مسترد کر دی گئیں پنجاب اسمبلی آج فائنانس بل کی منظوری دے گی جس کے ساتھ ہی بجٹ کی منظوری کا عمل مکمل ہو جائے گا پنجاب کا بینہ نے کسان کارڈ اور اپنی چھت اپنا گھر پروگرامز کی منظوری دے دی وزیر علیہ مریم نواز کی زیرست دارت اجلاس تور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کی فوری تائیناتی اور الانسز بڑھانی کی منظوری اوبرسیس پاکستانیوں کو جائیدات کی منتقلی اور دیگر ریونیو سرویسز کے لیے ریجسٹریشن ایکٹ میں ترمیم لانے کا فیصلہ جنگچی اور رکشے کو بطر دریج متبادل ماحول دوست ٹرانسپورٹ پر منتقل کرنے پر اتفاق حکومت اور اپوزیشن میں قائمہ کمیٹیوں پر معاملات اے پا گئے قومی اسمبلی قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمنز کا انتخاب آج شروع ہوگا قومی اسمبلی سیکیٹریٹ نے سرکلر جاری کر دیا قائمہ کمیٹی برائے خارجہ خزانہ اور مواصلات کی سربراہی پیپلز پارٹی کو ملنے کا امکان قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کی سربراہی سنی اتحاد کاؤنسل کو ملنے کی توقع لوڈ شیٹنگ اور ظالمانہ بجٹ کے خلاب ملک گیر مضاہمتی تحریک کا آغاز کر دیا جماعت اسلامی کا اتحاد پچیس کروڑ عوان کے ساتھ ہے حافظ نیم و رحمان کی میڈیا سے گفتگو بولے اٹھائیس جون کو بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے دفاتر کے باہر احتجاج ہوگا جماعت اسلامی نئے آپریشن عظم استحکام پاکستان کے حق میں نہیں افغانستان کی سرزمین کسی بھی صورت بھی دہشت گردی کے لئے استعمال نہیں ہونے شاہیے نواز شریف چیمپین ہے تو اپنی نشست چھوڑ دیں جو انہیں دھاندلی سے ملی کراچی سے پشاور تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے برا حال گرمی کے سطح شہری بل بل آوٹ ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں چودہ گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول پشاور میں دس سے بارہ گھنٹے مضافاتی علاقوں میں اٹھارہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ لاہور کے مختلف علاقوں میں دورانیا چھ گھنٹے تک پہنچ گیا ملتان کی شہری علاقوں میں چھ گھنٹے دیہات میں دس گھنٹے تک بجلی بند رہتی ہے کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ شہریوں کا پارہ ہائی لائنز جیریہ اور گولی مار چورنگی پر علاقہ مکینوں کا احتجاج مظاہرین نے روڈ کے ایک ٹریک کو ٹرافیک کے لیے بنگ کر دیا گاڑیوں کی لمبی گتاریں شہریوں کا کہنا ہے شدید گھرمی میں بجلی کی طویل بندش اور پانی کی ادم دستیابی عذاب بن گئی ارکان سند اسمبلی نے بھی طویل لوڈ شیڈنگ برداشت سے باہر قرار دے دی کراچی میں قیامت خیز گھرمی سے غیر معمولی امباد امدادی اداروں کے سردخانے میتوں سے بھر گئے چار روز میں عیدی کے سردخانوں میں چار سو سنتیس میتیں لائی گئیں دن کے وقات میں گھرمی کی شدت انچاز رگری تک محسوس کی گئی سیول اسفطال میں ہیٹ سروک کے ایک سو پچاس مریض لائے گئے محکمہ موسمیات کی کراچی اور لاہور میں معمول سے زیادہ مونسون بارشوں کی پیش گئی منشیات فروش اور ڈاکو جرائم چھوڑ کر توبہ کر لیں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی وارننگ کراچی میں میڈیا ٹاک کے دوران بھولے گزشتہ روز صدر عاصف علی زرداری کو اجلاس میں امن و امان کی حوالے سے بریفنگ دی گئی جس میں تیپ آیا کہ جو لوگ سنگین جرائے میں ملوث نہیں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے قبائلی جھگڑوں سے معصوم جانے ضائع ہوتی ہیں روکتام کے لیے قبائلی سرداروں سے بھی مدد لی جائے گی پشاور میں جائدات کے تنازع پر گولیاں چل گئیں گھر پر فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے نو افراد قتل ایک بچہ زخمی جہاں باک افراد میں پانچ خواتین اور چار بچے شامل پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد جمع کر لیے ملزموں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل جی ٹوئنٹی ورل کپ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل افغانستان کی بانگلہ دیش کو شکست دے کر ٹاپ فور میں رسائی افغانستان نے بانگلہ دیش کو آٹھ رن سے پچھاڑا لیٹن داس کے چپن رس بھی کام نہ آسکے راشت خان اور نبین الحق نے چار چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا پہلے سیمی فائنل میں افغانستان اور جنوبی افریقہ مدد مقابل ہوں گے دوسرا سیمی فائنل بھارت اور دفاعی چیمپئن انگلینڈ میں ہوگا میچز ستائیس جون کو ہوں گے اور جرمنی میں یورو فوٹبال کپ کے احساب شکن مقابل جھاری دفاعی چیمپئن اٹلی اور کروشیا کے درمیان سنسنی خیز میچ ایک ایک گول سے برابر ہو گیا اٹلی نے آخری منٹ میں گول کر کے کروشیا کی پری کورٹر فائنل میں رسائی کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ایک اور میچ میں اسپین نے البانیا کو ایک سفر سے پچھار کر گروپ بی میں ناقابل شکست رہنے کا اعزاز برقرار رکھا